سانسد راہل گانتھی کی بھارت جوڑو یاترہ میں ان کے ساتھ کنیا کماری سے کانگریس کی فائی برین نیتری نوری خان بھارت یاترے کے طور پر چل رہی ہیں جنہوں نے راہل گانتھی کی یاترہ کی مہاتمہ گانتھی کی دانڈی یاترہ سے تلنا کی اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ راہل گانتھی کی بھارت جوڑو یاترہ کے دوران پایا گیا کہ دیش میں سامپردائکتہ کو بڑاوہ دینے کے علاوہ ملک کو جوڑنے والی لوگ بھی ہیں اسی طرح آنے والے چناؤو پر بھی کانگریس نیتری نوری خان نے ہمارے وشیش سموات داتا یوبرات سنگھ پراؤت کے ساتھ اپنی بات رکھی مدبردیش میں بھارت جوڑو یاترہ اپنے پورے شباب پر ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھارت جوڑو یاترہ کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ یاترہ راو پہنچ چکی ہے اور اس یاترہ کو لیٹ کر رہے ہیں راہل گانتھی جی ہمارے ساتھ موجود ہے کانگریس کے دگر نیتری نوری خان جی کتنا انتہوزیاستک فیل کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہی ساتھ ستمبر کو یاترہ شروع ہوئی سوچا نہیں تھا کہ اتنا مشکل سفر آسان ہو جائے گا اور آسان اس طریقے سے ہو پایا کہ دیش کی لاکھوں کی سنگیہ میں جنتہ سڑکوں پر آ کر کھڑی ہونے لگ آپ سوچ کر دیکھیں کبھی بھی راجنیتک کارکرم میں بارہ بجے سے پہلے کارکرم ہوتا نہیں بڑی تیاریاں کرنے پڑتی ہے تام جھام کرنے پڑتے ہیں کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں لیکن یہاں پر راہل گانتھی جی سڑکوں پر اتر آئے ہیں پیدل چل رہے ہیں پیچھے ہم بھارت یاتری بن کے چل رہے ہیں اور اس کے پیچھے جنتہ لاکھوں کی سنگیہ میں جوڑ رہے ہیں اور صرف بوڑے یا بزرگی دوڑتے نظر نہیں آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے نظر آ رہے ہیں اور یہی اس یاترہ کی کامیابی ہے سفلتا ہے ہمیں لگا تھا کہ ہم عورتیں ہیں ہم پانچ مہینے کے لئے گھر چھوڑیں گی کیونکہ گھر تو بے جان ہوتا ہے بغیر عورتوں کے لیکن اس دیش کو ہماری زیادہ ضرورت تھی بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ ایک راجنیتی سفر پر جب ہم ہیں اور سکری راجنیتی میں ہونے کے باوزد پانچ مہینے کے لئے اپنی شیطر سے نکل جائیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بات مہنگائی کی اگر یہ نہیں کرنا چاہتے مت کریے بے روزگاری کی لیکن سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ان سب مددوں سے دھیان بھٹکانے والی چیز کونسی ہے اور وہ ہے سامپردائیت جو زہر انہوں نے اس دیش کے جڑوں میں جمع کر دیا ہے ابھی یاترہ کے جو ریزرٹ ہیں وہ چھوڑ دیجئے لیکن جب چھوٹے چھوٹے بچے تین اور چار سال کے کہہ رہے ہیں کہ ہم راؤل گاندی جی سے ملنے کریں ہم بھارت جوڑ رہے ہیں نفرت چھوڑو بھارت چھوڑو یعنی کہ ہم آنے والی جنریشن کو بھی بھارت جوڑو سکھا رہے ہیں کل تک گھر گھر موڈی ہر ہر موڈی کا نارہ تھا کیا ہوا ہر گھر میں بے روزگاری مہیلائے اصور اکشت ایک عورت کے ساتھ بلاتکار کریں اور پھر تیرنگا یاترہ نکال دیں ایک مظلوم کو گریب کو کسان کو سڑک پر گھسٹ کے مار دیا جائے کچل دیا جائے اور یہ دیش بھکتی کا سرٹیفیکٹ باتیں ایک ہی بات ہے کہ اس دیش سے نفرتوں کو مٹانا ہوگا اور وہ کام ہم کر رہے ہیں بھارت جوڑو یاترہ کا کیا موٹو ہے اور اس کے مادھیم سے آپ یوت کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں بھارت جوڑو یاترہ راحل گاندی جی نے کہا ہے کہ اس دیش میں نفرتوں کے خلاف ہے یہ دیش ٹوٹ رہا ہے ہمیں جوڑنا ہے ان کا سوال ہوتا ہے ٹوٹ کہاں رہا ہے کسان آتمتیا کر رہے ہیں بیٹیوں کی عزت لٹی جا رہی ہے بے روزگاری اور مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ دیش ٹوٹ سا گیا ہے تو اس کا عدیش اس دیش کو جوڑنا ہے اس دیش کے لوکتنطر و سمیدھان کو بچانا ہے اس دیش میں جتنی بھی طبقے ہیں چاہے میں آدیواسیوں کی عربسنکھیکوں کی پچھڑوں کی دلیتوں کی بات کرتی ہوں سبھی کو برابری کا عدھکار دلانا ہے اور نفرتوں کو مٹانا ہے میں یو آن سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یاترہ دو ہزار کلومیٹر سے زیادہ چل کے مدی پردیش پہنچی ہے اور آپ سب بھی اس یاترہ سے ضرور جڑیے کیونکہ اس دیش کو جوڑنے کی ضرورت ہے بھارت جوڑو یاترہ کے دوران راحل گاندی جی کی ایمیج ایک ریوالشنری لیڈر کے طور پر اوبر کر آئی ہے کیا کہنا چاہیں گے راحل گاندی جی کو ہم نے بھی پہلے کبھی دور سے ہی دیکھا تھا لیکن جب ہم ساتھ رہتے ہیں تو ہم سمجھ پائیں کہ اس انسان کی سوچ کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مہاتمہ گاندی جی سے تو کوئی تلنا نہیں کی جا سکتی لیکن مہاتمہ گاندی جی نے دانڈی مارچ نکالی تھی شاید اس کی دوری بھی کم ہوگی راحل گاندی جی دو ہزار کلومیٹر کی دوری تائے کر لیتے ہیں صبح کا چہرہ دیکھی اتنا ہی چہرے پہ مسکان ہے اور شام کو بھی اتنا ہی مسکان ہے تو جو ان کی سوچ ہے انہیں کوئی ہلانی پا رہا ہے نریندر موڈی کی جو سامپردائی تھاکتیں ہیں وہ راحل گاندی جی کو دران نہیں سکتی ہیں ان دور سے دھمکی بھی ملی راحل جی نے کہا نہیں یہ یاترہ نہیں رکے گی آندھی، توفان، بارش، گرمی، دھوپ تمام مواصم بدلے پر راحل گاندی جی نہیں رکے آپ شروع سے ہی بھارت جڑو یاترہ کے ساتھ میں ہیں کیسا ایکسپیرینس رہا یہ آپ کا اور آپ راحل گاندی جی سے بھی ملاقات کی ہے ایسے میں کیا میسیج دیا ہے راحل گاندی جی دیکھیں مجھے لگا تھا میں فیزیکلی اتنی فٹ نہیں ہوں کہ میں سارے تین ہزار کلومیٹر چل لوں روز پچیس کلومیٹر چلنا روز مرہ زندگی میں کبھی کوئی اتنا نہیں چلتا ہے لیکن یاترہ میں جڑنے کے بعد مجھے جو خوصلہ ملا ہے ہمیں لگتا تھا کہ دیش میں صرف نفرت ہیں صرف توڑنے والے لوگ ہیں لیکن اب ہم راستوں پر جوڑنے والے لوگوں سے مل رہے ہیں تو ہمارا حوصلہ بڑھا رہے ہیں وہ لوگ کہ ہم اکیلے نہیں ہیں جو اس دیش کو جوڑنا چاہتے ہیں کئی لوگ ہیں جن کی آواز میڈیا کے مادھیم سے میں کہوں کہ مدے نہیں دکھا پاتے ہیں گودی میڈیا کی بات میں کروں گی تو اصلی بھارت جو ہے وہ ہم دیکھ پا رہے ہیں پنوں پر کبھی ایسی یاترہ نہ ہوئی تھی نہ کبھی ہو پائے گی اب کچھ ہی مہاباد ویدان سبح چناؤں ہے ایسے میں بھارت جوڑو یاترہ کا کیا امپیکٹ ہوگا آنے والے ویدان سبح چناؤں میں اور کیا بھارت جوڑو یاترہ سے کانگریسی کارکرتہ ریچارچ ہو گئے ہیں دیکھیں یہ یاترہ ستہ حاصل کرنے کی یاترہ نہیں ہے یہ یاترہ دیش بچانے کی یاترہ ہے اور چناؤں اگر جنتہ کانگریس کو ووٹ دے کر کملنات جی کو مکھی منتری بھی بناتی یہ سرکار گرا دیتے ہیں تو پہلے تو اس دیش کے لوگتنٹر کو بچانا ہوگا اور پھر چناؤں پر نام کی بات کی جا سکے گی وہی کام ہم کر رہے ہیں جیہا نشید طور پر تو یہ تھے کانگریس کے دگج نیتی نوری خان جی جن کا صاف طور پر کہنا ہے بھارت جوڑو یاترہ کو بمپر سپورٹ مل رہا ہے جنتہ کے دوارا بہرحال یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ ویدان سبح چناؤں پر اس یاترہ کا کیا اثر ہوگا ویڈیو جنرلیسٹ عرون یادو کے ساتھ یوڑا سنگھ پراؤت کے ریپورٹ ایمپی نیوز اندار